ہیلو گائز گوڈ مارننگ کیسے آپ لوگ آئی ہو پاپ سب ہی لوگ اچھے ہوں گے تو صبح ہاتھ میں جن کو سکول چھوڑ کے آئی تھی تو دیکھیں موسم اتنا زیادہ کیا کہتے ہیں اس کو اتنا زیادہ دون دون سا موسم ہو رہا تھا یہ کوہرہ تو نہیں تھا لیکن بہت زیادہ دون دون ہو رہا تھا اس کی ویسے نا پھر سے تبیت خراب ہونے لگی ہے خانسی جو خام پھر سے ہونے لگے ہیں اور یہ ہماری ہیلس کے لیے نا بہت ہی نقصان ہے اس ٹائپ کا پولیشن جو ہوتا ہے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھئے کس طریقے کا ہو رہا ہے ایک تو ہوتا ہے کوہرہ یہ کوہرہ نہیں ہے یہ جو اپٹر دیوالی ہوتا ہے یہ پولیشن جیسا کچھ ہے اور یہ اتنا ہامفل ہو رہا ہے اس سے اتنی پرابلم ہو رہی ہے خانس ہی آ رہی ہے جو خام ہونے لگا ہے تو اس ٹائپ سے ویسے تو سردیا بھی بڑھ ہی گئی ہے لیکن فلال یہ نہیں ہے مجھے تو خانسی بھی ہو گئی ہے پھر سے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہو رکھا ہے پورا تو یہاں پہ میں نے آج جاتا کچھ ویڈیو ریکارڈ نہیں کی ہے اس کے بعد بس میں گھر آئی تھی تھوڑا ریسٹ کیا تھا اس کے بعد میں آجن کو سکول لینے چلی گئی تھی تو سکول سے آتے ہوئے اس کے کچھ اسٹیشنری لینی تھی اس کی کچھ اسٹیشنری خراب ہو گئی تھی ایک تو اسے ایریزر لینی تھی تو ایریزر ویسے تو تھی بتا نہیں دست فری ریزر بتا رہا تھا اپنے فرینڈ کے پاس دیکھی ہوگی تو وہ لے رہا تھا تو یہاں ہم نے دست فری ریزر لی ہے اور اس کے علاوہ کچھ ریزر وغیرہ لینا تھا اس کا ریزر بھی خراب نہیں ختم ہو گیا تھا تو بس وہ ہی ہم اسٹیشنری پر سالہ سامان دیکھ رہے تھے تو اسٹیشنری پر آج کل جو اسٹیشنری ہوتی نا ان پر اسٹیشنری کم اور بچوں کے ٹوئیز وغیرہ زیادہ ہوتے ہیں تو جراسا ایک بچہ سٹیشنری لینے کے لیے آئے گا تو ایک دو ٹوئی تو لے کی جائے گا پہلے ہی بھی کرتا تھا جب بہت چھوٹا تھا لیکن اب تو سمجھدار ہوگیا اب نہیں کرتا ہے اب تو سپس سٹیشنری کے ہی سامان لیتا ہے تو یہاں پر یہ دیکھئے پوری سٹیشنری پر ٹوئی گفٹس یہی سب سامان رکھے ہوئے ہیں تو آئی ہوپ آپ کو یہ چھوٹا سا ویڈیو پسند آیا ہوگا بائے ٹیک کیا